بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ کو بطور مسلمان جس بھی گھر میں رہتے ہیں آپ کے اردگرد آپ کی ماں بہن بیٹی یا پھر بیوی ضرور ہوتی ہے دین اسلام میں عورتوں کو ایک خاص عزت بخشی گئی ہے اور ان کا احترام کرنے کو کہا گیا ہے عورت کو عزت کی علامت کہا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور اہم سوال اکثر اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ کیا عورتیں اپنے سر کے بال کٹوا سکتی ہیں دوستو یہ سوال انتہائی اہم ہے اس سوال کی وجہ سے اکثر اوقات گھروں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں اور گھر کی خواتین یہ اجازت چاہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بنانے اور سمارنے کے لیے اپنے بالوں کو تراش سکیں یعنی انہیں کٹوا سکیں مگر مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پہلا سوال یہ کہ کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے دوستو سوال یہ کہ کیا خاتون اپنے بال کٹوانے کے لیے گھر سے باہر کسی بیوٹی سالون میں جا سکتی ہے تیسرا سوال یہ کہ بیوٹی سالون کا کام کرنے والے لوگ کیا حلال کمائی کماتے ہیں ڈاکٹر زاگنائک کے سامنے بھی یہی سوال رکھا گیا تھا انگریزی زبان میں ڈاکٹر زاگنائک نے اس سوال کا کیا جواب دیا ٹیم ہم قدم اردو زبان میں اس کا ترجمہ آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے واضح رہے کہ یہ سوال انتہائی اہم ہے لہٰذا ٹیم ہم قدم نے تحقیق کرتے ہوئے مختلف علماء کی رائے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ اسی ویڈیو میں جان سکیں گے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر زاگنائک سے اس معاملے پر کیا سوال کیا گیا تھا سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ کیا دین اسلام میں بیوٹی سالون کا بزنس کرنا حلال ہے کیونکہ ایک حدیث کے مطابق عورتوں کے بال کاٹنا حرام عمل ہے ڈاکٹر زاگنائک نے اس کا کیا جواب دیا آئی آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر زاگنائک نے سوال دھوراتے ہوئے سب سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ عورتوں کے بال کاٹنے سے مطالق ایسی کوئی صحیح حدیث میں نے آج تک نہیں پڑی ہے نہ ہی کوئی حدیث ایسی موجود ہے جو یہ کہتی ہو کہ عورتوں کے سر کے بال کاٹنا حرام ہے دوستو ہمارے ہاں ایک عام خیال یہ پائے جاتا ہے کہ خواتین کے بالوں کو کینچی لگانا حرام ہے مگر ڈاکٹر زاگنائک یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے یقیناً آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ ڈاکٹر زاگنائک صاحب ایسا کہہ رہے ہیں مگر ہم گہرائی میں جا کر اندازہ لگاتے ہیں کیا یہ بات واقعی سچ ہے یا پھر خدا نخواستہ ڈاکٹر زاگنائک سے غلط ہی ہو گئی ڈاکٹر زاگنائک نے یہ بھی کہا کہ بالوں کا عورت کے لیے کٹوانا حرام نہیں ہے یہاں تک کہ وہ یہ سب کچھ اپنے شوہر کو یا پھر گھر میں کسی اور کو خوبصورت دکھنے کے لیے کر رہی ہے اگر یہ کسی نامحرم شخص کے لیے خوبصورتی حاصل کی جا رہی ہے تو دین اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا لیکن اگر کوئی شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بال کٹوالے بھلے کتنے بھی چھوٹے کر لے اور اس کو اچھی لگے گی تو وہ شوہر ایسا کہہ سکتا ہے اور بیوی اس شوہر کے حکم پر عمل کرتی ہے اسی طرح سے اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بال چھوٹے کروالے اور کٹنگ کروالے تاکہ وہ خوبصورت لگ سکے صرف اپنے شوہر کی خاطر تو ایسا کرنا بھی حرام نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بیوٹی پالر یا بیوٹی سالون سے حاصل کی گئی کمائی بھی ہرگز حرام نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس موقع پر یہ تک کہہ دیا کہ ایک موقع ایسا آتا ہے جب عورت کے لیے بال کٹوانا محتصب ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر وہ کام کر لیا جائے تو اس کا سوا ملے گا اور وہ موقع تب ہوتا ہے جب اس کا شوہر اس سے یہ درخواست کرے کہ وہ اپنے بال چھوٹے کروالے تاکہ وہ مزید خوبصورت لگے تو یہ محتصب ہو جاتا ہے اور عورت بال کٹوائے تو اس کو اس کا سوا بھی ملتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہ محتصب اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے اور اپنے شوہر کو خوش کرنا یا کسی بھی بیوی کا اپنے شوہر کو خوش رکھنا بھی عبادت میں آتا ہے یہاں تک کہ شوہر کا کوئی بھی حکم شریعت کے قوانین سے باہر نہ جاتا ہو دوستو آپ کو یہاں یہ جان کر بہت زیادہ حیرت ہونے جا رہی ہوگی کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے عورت کے بال کٹوانے کو اس لیے بھی اچھا عمل قرار دیا کیونکہ اس سے زنا کی شرعہ میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ وجہ یہ ہے جب کوئی عورت بال کٹوانا چاہتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھے گی اور وہ بال کٹوانے کے بعد خوبصورت دکھنے لگتی ہے اس کا شوہر اس سے مزید پیار کرتا ہے اور وہ باہر کسی بھی عورت کے جانے مائل ہو کر اس سے زنا کرنے کا نہیں سوچتا ہے تو اس طرح سے زنا کا عمل رک رہا ہے صرف عورت کے بال کٹوانے کی وجہ سے لہٰذا یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ یہ حرام ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بات کہتے ہوئے اپنی جملہ مکمل کیا اور کہا کہ مجھ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کے جواب مل گیا ہوگا عورتوں کا بال کٹوانا حرام نہیں ہے ان کا بیوٹی سلون جانا بھی حرام نہیں ہے تب تک جب تک یہ صرف اپنے شوہر یا پھر محرم افراد یا دیگر لڑکیوں کو دکھانے کی خاطر ہو ہاں کسی عورت کا نامحرم کے لیے بننا سورنا قطن مناسب نہیں ہے دوستو ٹیم ہم قدم نے اس معاملے پر مختلف علماء کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں شیخ آسم الحکیم جو کہ جانے مانے عالم ہے اور دنیا بھر میں سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی بتائی گئی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں دوستو یہ انٹرنیشنل عالم ہیں انگریز ہی زبان میں خطاب کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں انہوں نے اس سوال کا کیا جواب دیا ٹیم ہم قدم وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے شیخ آسم الحکیم کے سامنے جب یہ سوال رکھا گیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا جی ہاں ایک عورت اپنے بال کٹوا سکتی ہے اور کسی بھی عورت کے لیے اس کے بال کٹوانا چاہے وہ کسی نقصان کی وجہ سے کروا رہی ہے کسی بیماری کی وجہ سے کروا رہی ہے یا پھر اپنے فیشن اور شوق کی خاطر کروا رہی ہے یہ قطن حرام نہیں ہے یہاں تک کہ اس موقع تک جب تک یہ شرعی قوانین کے مطابق ہو اور اس کے بال اتنے چھوٹے نہ ہو جائیں کہ وہ مردوں سے مشابہت حاصل کرنے لگے یعنی کہ کوئی عورت اتنے چھوٹے بال کر لیتی ہے کہ وہ مردوں جیسا دکھنے لگے اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے شیخ آسم الحکیم نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بالوں کو کٹوانے کا انداز ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اور ایسا لگے کہ وہ عورت دکھنے میں ہی کافر معلوم ہوتی ہو شیخ آسم الحکیم کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایسے ڈیزائن بنانا جو کہ بالکل کافروں جیسے ہوں مثال کے طور پر ایک سائٹ سے بال بالکل شیو کر دی جائیں گنج کر لی جائے صرف ایک جانب سے اور دوسرے جانب کے بالوں کو لمبا چھوڑ دیا جائے ایسے بال کٹوانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے لیکن شیخ آسم الحکیم نے یہ واضح کیا کہ اگر عورت حدود میں رہتے ہوئے بال کٹواتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ان کے الفاظ آپ بھی سن لیجئے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ آسم الحکیم کی رائے آپ کے سامنے ہے مگر بہت سے لوگ اس سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی یہ بتایا اور سکھایا گیا ہے کہ عورت کی ظلفوں کو یعنی بالوں کو قینچی لگانا بھی حرام ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے مرد حضرات جو کہ بہت زیادہ مذہبی رجانات رکھتے ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بال کٹوانے کی اجازت نہیں دیتے اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے یہ درخواست کرتی ہے کہ وہ بال کٹوانا چاہتی ہے لیکن شوہر مذہبی احکامات کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اپنی بیوی کو منع کر دیتا ہے اور یوں گھر پہ جھگڑا ہو جاتا ہے دوستو یہاں پر اس گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے ٹیم ہم قدم آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ آسم الحکیم کی گفتگو کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ خواتین چاہیں تو وہ پردے میں رہتے ہوئے اپنے بال کٹوانا چاہتی ہیں وہ پردے میں رہتے ہوئے سلون بھی جا سکتی ہیں اور وہاں پر کسی عورت کے ہاتھوں ہی اپنے بال ترشوا سکتی ہیں جس تک وہ چاہتی ہیں اپنے بالوں کو تراشا جا سکتا ہے مگر یہ سب کچھ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے دوستو اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے کا ہم سوال کرنا چاہتی ہے کیا آپ کے گھر میں بھی کبھی ایسا مسئلہ ہوا ہے جہاں پر آپ کو اپنی بیٹی بہن یا پھر بیوی یا پھر بعض اوقات ماں کو اس سوال کا جواب دینا پڑا ہو کہ وہ بال کٹوانا چاہتی ہیں اور آپ کو لگا ہو کہ ایسا کرنا غلط ہے اور آپ نے انہیں منع کر دیا ہو ٹیم ہم قدم کو آپ کی رائے کا انتظار رہے گا دوستو یاد رکھیں کہ آپ کے کومنٹ پڑھ کر بہت سے لوگ بہت سی باتیں سیکھتے ہیں لہٰذا اگر آپ اچھے الفاظ میں کومنٹ کریں گے تو یقینا پڑھنے والوں کے ذہن پر آپ کے کومنٹس ایک نقش چھوڑ جائیں گے اور وہ آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھیں گے لہٰذا کومنٹ ضرور کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور اچھے الفاظ میں کومنٹ کیا کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید ویڈیوز بھیلاتے رہیں گے